نیکس ہے جی اجمل بھٹی اجنا مالا سے حکمران جماعت امران خان کے گرد گھیلہ تنگ کر رہی ہے کپتان کی کرپشن نہ ملی نہیں تو صاحب کے معاملے کو سنگین بنایا جا رہا ہے کیا واقعی حکومتی ٹرنلا صاحب کی بنیاد پر امران خان کو پاکستانی ساری سے لیکن بات سنیں اجمل بھٹی صاحب سیاست سے نہیں دلوں سے سیاست سے نہیں آؤٹ ہو سکتے بندہ اپنی موت آپ مرتا ہے تو مرتا ہے سیاست دان کا یہ ایک ایج ہے بہت بڑا ہے تو سیاست دانوں سے اور سیاست سے میں سچی بات ہیں ایکسپشنز کو چھوڑ کے مجھے شدید نفرت ہے اور آج سے نہیں بتیس سال یہ پڑھیں ہیں تیرہ کتابیں ان کا ماتمی کیا ہے دیکھو بات سنو باقیوں سے گلہ شکوہ ہے اس لیے نہیں کہ وہ اپنے بلبوتے پہ آتے ہیں کوئی جج ہے کوئی جنرل ہے کوئی جنرلسٹ ہے کوئی بیوروکرائٹ ہے کوئی رائٹر ہے کوئی پوئٹ ہے کوئی پینٹر ہے کوئی آئی ٹی کا کوئی انجنئر ہے بڑا کوئی بڑا ڈاکٹر ہے اچھا اب وہ کرتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے لیکن میں اس طرح نہیں میرے اندروں کے لیے کبھی نفرت آئیے کبھی نہیں ہے اس سیاست دان کی تو آقاتی کے بھیکاری ہیں یہ تو عام آدمی کے ووٹ کی بھیک لے کے آتے ہیں اگر یہ بھی ڈیلیور نہ کریں ان سے زیادہ لانتی ان سے زیادہ منوس ان سے زیادہ قابل نفرت مخلوق ہو نہیں سکتی سو یہ دوسری طرف ان کا ایڈوانٹہ ہی دیکھو جو بندہ ایک دفعہ آ جائے بھٹو کو سزائے موت ہوگی جی فلانہ رگدہ پہلے اس کو موت پھر لیکن بھٹو بھارا سکڑ گیا چونکہ بہت لمبی سادش تھی اس کو نواز شریف وغیرہ کو بہت زیادہ بہت ہی زیادہ یعنی یہ پرائم منسٹر بیندیل بھٹو تھی یہ ریسیب کرنے نہیں جاتا تھا یہ اس کو ضرورت سے زیادہ بہت ہی زیادہ اس کو ٹھوکا گیا زبردستی پنجاب کی بنیادوں میں لیکن یہی سا ریالیٹی وہ ٹھیک ہے اب نون لیگ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو کسی اور وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر نہیں ہے وہ اسی طرح ان کا گھر تھا پنجاب وہ ان کے ہاتھ سے جا چکا ہے بچہ بچہ جانتا ہے تو اپنی موت مرے سیاست دان تو مرتا ہے مرے نہیں مرتا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور ایک اور بات بتاؤں گا جتنا کوئی ٹریجک ہوگا موتوانی ہے ہریکوانی ہے بچنا تو کسی نے نہیں ٹریجک ہیروز ادھا ہیروز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ٹیپو سلطان جیت گیا ہوتا ہے آج اس کی وہ ایسی اتنا ہوتی دنیا کی تاریخ سپارٹکس اس پہ پتہ نہیں کتنی موویز بن چکی اس طرح نہیں ہوتا کہ پاکستانی سے ایسے آؤٹ نہیں بچو کو تو پریکٹیکلی فزیکلی آپ نے الیمنیٹ کیا تو اس کے باپ جو کیا ہے اس کی بیٹی دو دفعہ وزیراعظم رہی اگر اس کی اسائسینیشن نہ ہوتی محترمہ بن نظیر بھٹو کی تو وہ تیسری بار بھی تھی وہ لوٹری لے گل آئی نماز شریف کی داماد بھٹو کام ہے کئی بار اب سب کو پتا ہے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا تو بیٹا اس کا اپنے نانا سے بھی کم عمر میں کم عمری میں وہ وزیر خارچہ ہے وہ جو ہمارے دوست شوائب بن عزیز کا ایک بڑا مشہور مصرہ ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اور اس کا الٹ کیا ہے اس طرح تو نہیں ہوتا اس طرح کے کاموں میں یہ اس طرح کی چکتے حال ہیں تو باقی جو ہوتا ہے آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں